جن لوگوں کو خانسی ہو جاتی ہے بلکم بہت سارا جمعہ ہوتا ہے تو اسی باہر نکالنے کے لیے آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دوستو ایسا نسکہ ہے جس کا ایک بار استعمال کرتی ہے آپ کو خانسی لگوک 50% ٹھیک ہو جائے گی لیکن دوستو آپ کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے ایک تو صبح اٹھ کر اور شام آپ کو سوتے سے میں دو بار آپ کو اس نسکے کو بنا کر چاٹنا ہوگا تو کس طرح سے ہمیں اس نسکے کو بنانا ہے کیا کیا سامیتگیری کا استعمال کیا ہے ہم نے پورا اچھے سے بتایا آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا تو پلیز دوستو ہم آپ کے لیے مہیند کر کے وہ ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں جو آپ کو 100% فائدہ کرے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تک کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بتا دیں یہ آپ کو سوٹ لینی ہے لگوک دوستو دس گرام آپ کو سوٹ لینی ہے اور کالی مرچ اس میں لینی ہے آپ کو بیس سے پچیس تو دوستو اسے کس طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے تو چلیے اس پروسس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں سوٹ کو لینا ہوگا یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں 8 سے 10 گرام آپ کو سوٹ چاہیے ہوگی اور اسے آپ کو کوٹنا ہوگا تو چلیے دوستو ہم سوٹ لے لیتے ہیں اسے تھوڑا توڑنا ہوگا کیونکہ یہ زیادہ ہے تو اس طرح سے اسے ہم تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں آپ اندازہ سے 8 سے 10 گرام آپ سوٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں بیس سے پچیس کالی مرچ لینی ہوں گی بیس کالی مرچ لگ بگ آپ ڈال دیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس طرح سے کوٹ لینا ہے جسے ہم دکھا رہے ہیں اسی پروسس سے اس کوٹ کا پورڈر بنا لینا ہے تو چلیے دوسٹ ہم اس کا پورڈر بنا لیتے ہیں تو دوستو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کوٹ لیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کیجئے اور جیسے اب اب اس کوٹ چکے دوسو اس طرح کا پورڈر بنا لینا ہے تو دوسو ایسا پورڈر بنانے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کسی بھی آپ برطن میں کر لیں جس میں آپ اسے بنانا چاہتے ہیں یا اس برطن میں کر لیں یا پھر آپ جس میں رہنا چا کردیں ب کیوں یہ ایک بار کے لیے نہیں یہ بہت ساری بار کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں تو اسے جو ہیں آپ کو کسی بھی ایسی برطن میں کر لینا ہے جس میں آپ کو یہ رکھنا ہے تو اس میں ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس میں شہد ملائے تو اچھا ہوں گا اس کے بعد درستان آپ کو اس میں شہد ملانا ہوگا جس برطن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس ہی میں آپ کو شہد ملالنا ہے تو چل forgiven Goomdoيد حل scardion لیا لیتے ہیں شہد آپ کو کتنا ملانا ہے پورا دیان سے دیکھے گا دوستو تو چلیے دوستو اب اس میں ہمیں شہد کتنا ملانا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دو چمچ آپ کو اس میں شہد ملانا ہوگا سب سے پہلے ایک چمچ اور ایک چمچ آپ کو اس میں اور ملانا ہوگا چلیے دوستو دوسرے چمچ بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اس طرح سے آپ کو دو چمچ اس میں شہد ملا دینا ہے دوستو دو چمچ شہد ملانے کے بعد دوستو اب یہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اب آپ کو اسے پہلے مکس کر لینا ہوگا اس طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے اور کس ٹائم پر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ آپ کو صبح اٹھکا استعمال کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور شام سوتے سے میں جب آپ کھانا کھانے کے لگوا ایک گھنٹہ بعد آپ اس کا استعمال کریں اور اس سے دوستو آپ کی کیسی بھی بلگم جمع ہو یا آپ کی سوکھی خانسی ہو اور کوئی بھی ایسی اگر پرولم ہے دوستو اگر آپ کے خراشے پڑتی ہو تو اس میں یہ آپ کے بہت زیادہ افیکٹیو ہے دوستو کسی بھی طرح کی خانسی ہو دونوں طرح کی خانسی میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور ساتھ کے ساتھ دوستو آپ کی خانسی تیسرے ہی دن آپ کی بلکل جوڑ سے ختم ہو جائے گی پہلے دن اگر آپ کھا لیں گے تو دوستو پہلے ہی دن آپ کی خانسی آنا بند ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو پچاس پرسنٹ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور لگ وقت تین دن استعمال کرنے سے کیسی بھی خانسی ہو جوڑ سے ختم ہو جاتی ہے اس کی مہترہ آپ کو اتنی استعمال کرنی ہے جتنی اس چمچ میں لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اتنی مہترہ آپ کو اس کی چاٹنی ہوگی دوستو زیادہ نہ چاٹیں کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اس لئے آپ اتنا چاٹیں جتنا آپ تین کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی